میرے سوتیلے باپ نے مجھے ایسے لوگوں کو بیچ دیا جو لڑکیوں سے زلط یعنی بے راہ روی کے کام کرواتے تھے میں شاید اپنے ماضی کی گٹڑی پہ پڑی گرہیں کبھی نہ کھولتی لیکن آج جب مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے نکاح سانی کا مشورہ دیا تو لفظ نکاح سانی نے مجھے ماضی کے اندھیروں میں لا پھینکا ہے ہم دو بہنے اور دو چھوٹے بھائی اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشیز زندگی گزار رہے تھے میرے والد ایک فیکٹری میں کام کرواتے تھے ایک دن ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی اور اس دستک نے ہمارے خاندان پہ بربادی کے دروازے کھول دیئے تھے کیونکہ امہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایمبولنس کھڑی نظر آئی ایمبولنس دیکھ کر ہم سب اللہ خیر کہتے ایمبولنس کی طرف بڑھے تاکہ دیکھ سکے اس میں کون ہے لیکن تب ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب ایمبولنس سے اپنے والد کی میت نکلتی دیکھی اما تو میت دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں اتنے میں میرے کانوں میں کسی کی آواز پڑی خوشی محمد کو کیا ہوا ہے کیا کوئی حادثہ پیش آیا تو ایک شخص نے جواب دیا کہ آج فیکٹری ورکروں نے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دیا تھا روڈ کھلوانے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج کیا اسی دوران ایک لاتھی خوشی محمد کے سر پہ لگی اس کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن راستے میں ہی دم توڑ گیا یہ سب سن کر میری ایک چیخ نکلی اور دنیا مجھ پہ تاریخ ہو گئی مجھے ہوش آیا تو چھوٹے بھائی جن میں سے ایک کی عمر تین سال اور ایک چار سال کا تھا مجھے آپی آپی بول کر جنجوڑ رہے تھے والدہ اور چھوٹی بہن اببہ کی چار پائے سے لپٹی رو رہی تھی اور محلے کی عورتیں ان کو حوصلہ دے رہی تھی میں اٹھ کر بیٹھی بھائیوں کو سینے سے لگا کر رونے لگ گئی ان کو لے کر اببہ کی چار پائے کے پاس پہنچی تو جنازہ اٹھنے کے لیے تیار تھا صرف میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ میں آخری دیدار کر سکوں آخری بار دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کاش مجھے ہوش ہی نہ آتا کیونکہ آج ہمارے سر سے سائبان اٹھ گیا تھا بعد میں رشتہ داروں نے کھانا پکایا دو دن بعد تیجے کا ختم تھا جو گھر میں جمع پونجی تھی وہ ختم میں ختم ہو گئی ختم کے بعد سب ایک ایک کر کے چلے گئے اب کبھی کبار کوئی عورت امہ کے پاس اظہار افسوس کے لیے آ جاتی تھی اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی ہم بہنیں کھانے کو ترس رہی تھی اور چھوٹے بھائی دودھ کے لیے بلک رہے تھے امی نے برکہ اوڑھا اور فیکٹری مالک کے گھر گئیں انہوں نے تھوڑی سی رقم سے مدد کر دی لیکن یہ ہمارے مسئلے کا مستقل حل نہ تھا کچھ عرصہ پڑوسیوں نے ساتھ دیا پھر سب نے آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچ لیا اب جو کرنا تھا میری ماں نے کرنا تھا وہ گھر سے نکل کر محنت مزدوری نہ کر سکتی تھی ہم چاروں کو کس کے آسرے پر چھوڑتی میری عمر گیارہ سال چھوٹی بہن سات سال کی تھی کچھ وقت کے لیے اگر ان کو گھر سے نکل نہ ہوتا تو ہمیں تالے میں بند کر جاتی گھر بیٹھے جو کام ملتا وہ کرتی اس میں گزارہ ممکن نہ تھا ایک دن پڑوسن آئی اور ہمیں بھوک سے نڈھال پایا تو کہا شیما آپا برا نہ مانو تو ایک بات کہوں اممہ نے کہا ہاں کہو تو وہ بولی تم اکیلی ان بچیوں کو نہیں پال سکتی کیوں نہ کسی شریف آدمی سے نکاح کر لو کم از کم ان معصوموں کو دو وقت کی روٹی تو مل جائے گی ورنہ ان کا صبر تم پر پڑے گا اممہ نے کہا مجھ چار بچوں کی ماں سے کون نکاح کرے گا ویسے بھی ہمارے معاشرے میں بیوہ یا طلاق یافتہ سے نکاح مایوب سمجھا جاتا ہے ویسے بھی بچیوں کا ساتھ ہے جانے کون کیسا ہو بچیاں آج چھوٹی ہیں کل بڑی ہوں گی نازمہ خالہ کہنے لگیں سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے اچھے برے سبھی طرح کے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کر شادی کرنا تم تو اللہ کرے گا ان کی پرورش کا کوئی راستہ نکل آئے گا اللہ تو مسبب الاسباب ہے یہ سن کر امہ بولی ٹھیک ہے تمہاری بات لیکن اچھے برے کی پرک کا مجھے تجربہ نہیں جو آج اچھا ہے کل برا ہو جائے گا کون زمانت دے گا پھر لڑکے میرے ابھی چھوٹے ہیں وہ تو کما کر نہیں لا سکتے ان کے ساتھ بھلا کون لڑکیوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا بوجھ ایسا ہے کہ شادی پر خرچہ اور جہیز اور شادی کے بعد بھی لڑکیوں کے سسرال کو راضی رکھنے کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے خالہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تم ہر وقت بس دور کی سوچتی رہا کرو ارے بھئی کچھ باتیں اللہ پر بھی چھوڑی جاتی ہیں تم ہامی بھرو تو میں اپنے میاں سے کہوں کہ تمہارے لئے کوئی مناسب سا ہم سفر ڈھونڈنے کی کوشش کرے چلو ٹھیک ہے جب کوئی مل جائے تو بتا دینا امہ نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا مگر پڑوسن ہمدردی کی ماری ہاتھ دو کر پیچھے پڑ گئی بیل آخر انہوں نے میری ماں کے لئے ایک رشتہ جھونڈ نکالا بتایا کہ ہمارے میاں کے دوست کا بڑا بھائی ہے عمر 33 سال ہے بیوی نے طلاق لے لی تھی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اکیلا ہونے کی وجہ سے بیچارے کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہیں ہے بھائی کے ساتھ رہتا ہے مگر بھائی کبھی کھانا پکا دیتی ہے کبھی ہوتل سے کھا لیتا ہے کہو تو اس کی بھائی سے بات کروں امہ نے پوچھا کام کیا کرتا ہے تو خالہ بولی کہ وہ کمیشن ایجنٹ ہے بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان سودے بازی کروا کر اپنا کمیشن لیتا ہے پڑوسن بتا رہی تھی کہ اس آدمی کا بھائی ان کے شوہر کا دوست ہے ساری فیملی کو جانتے ہیں بہت شریف اور خاندانی لوگ ہیں بات دراصل یہ تھی کہ آس پاس والوں سے بھی ہماری قسم پرسید دیکھی نہ جاتی تھی پڑوسن یعنی خالہ نازمہ نے کہہ سن کر امی کو نکاح ثانی پر رازی کر لیا جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ میرے مرہوم والد کا تھا جو نے اپنے باپ کی طرف سے ورسے میں ملا تھا ماں شکر ادا کرتی تھی کہ سر پر چھت موجود ہے فرنکرائے کے مکان میں ایک بے سہارا بیوہ کا رہائش اختیار کرنا اس مہنگائی کے دور میں ممکن نہیں تھا والدہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح ثانی کر لیا شروع دنوں میں ہم نے کچھ محسوس نہ کیا کہ یہ کون شخص ہمارے گھر آ کر رہائش پذیر ہو گیا ہے والدہ نے کہا یہ تمہارے ابباجان ہیں تو ہم انہیں ابباجان بھلانے لگے دوڑ کر اس کے پاس جاتے وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان روزانہ لے آتے تھے فاقوں سے نجات ملی دو وقت کی ہمیں روٹی مل گئی یہ ابباجان ہمارے لئے کسی نعمت سے کم نہ تھے ماں کو بھی کچھ سکون نصیب ہوا کہ ابباجان نے بھی ہمیں کبھی ڈانٹا ڈپٹا نہیں اور نہ ماں سے برا رویہ رکھا ہمیں سکول پڑھنے کی اجازت دے دی پرائمری تک ہم ساری بہنوں نے تعلیم حاصل کی اس کے بعد ابباجان یعنی سوتیلے باپ نے کہا کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے بیٹیوں کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے ان کو وقت پر ان کے گھر کا کرنا ہے کچھ پیسہ بچائیں گے تو ان کے ہاتھ پیلے کر پاؤں گا والدہ نے بھی مزید اسرار نہ کیا ہمارا مسئلہ تو روٹی کپڑا اور زندگی کی بنیادی ضروریات تھی جو ابباجان پوری کرتے تھے جب ہم بڑی ہو گئیں تو ہمارے اخراجات بھی بڑھ گئیں ادھر ابباجان روز بروز کاہلی کا شکار ہوتے جاتے ایک آدھ بار کچھ مہینوں کے لئے گھر سے غائب بھی ہوئے پھر لوٹ کر آ گئے رفتہ رفتہ غربت نے ہمارے ابباجان کی کاہلی کی وجہ سے ڈیرہ جمع لیا والدہ محنت مزدوری کر کے گھر چلانے پر مجبور تھی جبکہ گھر کا تمام کام ہم بہنیں مل کر کرتی تھی یوں وقت گزر رہا تھا مجھے یاد نہیں ابباجان نے کبھی ہمیں پیار سے بلایا ہو یا باپ کی طرح ہمارے سروں پر ہاتھ رکا ہو وہ ایک اجنبی کی طرح ہمارے گھر میں رہتے تھے ہم بھی ان سے دور دور رہتے تھے وہ اب بہت چڑچڑے ہو گئے تھے امی کے ساتھ بھی جڑک کر بات کرتے ماں ان کی جڑکیوں کی عادی ہو گئی تھی ہم سمجھتے تھے کہ شاید باپ ایسی ہی ہوتے ہیں جب پانچویں کے بعد ماں نے سکول سے اٹھا لیا تو میں بہت روئی زد کرتی کہ چھٹی میں داخلہ لوں گی لیکن امہ نے سمجھایا کہ بیٹی سکول صرف امیروں کے بچے جاتے ہیں غریبوں کے بچے سکول نہیں جاتے ماں کبھی کبھی ہمیں دیکھ کر تھنڈی آہیں بھرتی شاید ان کو ہماری فکر ستاتی تھی ایک دن اباجان گھر آئے تو ہمارے لیے کپڑے اور کافی چیزیں لائے امہ سے بھی پیار سے بات کرنے لگے وہ بہت حیران ہوئی شام کو انہوں نے ماں کو پاس بٹھایا اور بولے لڑکی کی ضرورت ہے تم تو جانتی ہو کہ جب وہ گاؤں میں ہوتے تھے تو ہمارا کتنا خیال رکھتے تھے اب ان کے پاس اگر ہم فیضی کو بھیج دیتے ہیں تو ان کے پاس رہ کر کام کاج بھی سیکھ جائے گی اور ہمارے گھر کا چلہ بھی جلتا رہے گا ماں نے پہلی تو منع کیا کہ ماں مجھے خود سے دور نہیں بیجنا چاہتے لیکن پھر ابباجان کے سمجھانے پہ مان گئی کہ اچھے لوگوں کا گھر ہے وہاں سے اچھی تربیت ہی لے گی کہ اچھے لوگوں کا گھر ہے وہاں سے اچھی تربیت ہی لے گی اور جو گھر میں فاقوں نے ڈیرہ جمعایا ہوا ہے اس سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا اگلے دن میں ابباجان کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی لیکن نہ تو چوہدری صاحب کا گھر آیا اور نہ ہی دوبارہ کبھی آنا تھا کیونکہ ابباجان نے شہر میں کھلونوں کے تاجر قاسم سے میرا سودہ تیہ کیا ہوا تھا مجھ کو پیسوں کے عوض بیچ دیا تو اس کو وہ میری شادی کہتے تھے لیکن در حقیقت یہ شادی نہیں بلکہ بیٹی بیچنا تھا جانے انہوں نے میری ماں کو کیا بتایا ہوگا اور میری ماں نے زندگی کس عذیت میں گزاری ہوگی اگرچہ جس شخص سے میرا نکاح ہوا تھا یعنی قاسم وہ بہت نیک شخص تھا اس نے مجھے بیوی بنا کر رکھا لیکن مجھے واپس جا کر ماں بہن اور بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہ دی تاکہ میں دوبارہ اباجان کے ہتھیں نہ چڑ جاؤں اللہ نے مجھے ایک بیٹی ایک بیٹے سے نوازا میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور شوہر کی بہت خدمت کرتی تھی ایک دن اچانک اباجان آئے تو ہم حیران ہو گئے کیونکہ جب سے مجھے قاسم کے حوالے کیا پھر شکل نہ دکھائی تھی میرے شوہر نے خیریت تریافت کی تو کہا کہ میری بیوی کا دمیں آخر ہے آخری بار فیضی کو دیکھنا چاہتی ہے مجھے یقین نہ آتا تھا لیکن قاسم کو یقین آ گیا ماں دوبارہ نہیں ملے گی جانا چاہو تو جا سکتی ہو میں نے چھوٹے بیٹے کو اٹھا لیا اور بیٹی کو وہیں چھوڑ دیا اباجان کے ساتھ آ گئی اور میرا خچیا سچ ثابت ہوا وہ گھر لے جانے کے بجائے مجھے کہیں اور لے آئے اور اس بار میری قسمت کھوٹی نکلی جس شخص نے خریدا تھا وہ عورتوں سے زلط کے کام کرواتا تھا یہ تین آدمی تھے جن کے حوالے مجھے آقا جی کر گئے تھے یہ لوگ بہت ظالم تھے اور مار کی وجہ سے میرے بدن پر نیل پڑ گئے جب مجھے اپنی بیٹی یاد آتی میں تڑپنے لگتی میں مکمل طور پر ان کی قید میں تھی شوہر کو پیغام بھیجوانے سے بھی کاسر تھی دل میں ٹھان لی تھی جب بھی موقع ملا یہاں سے بھاگ نکلوں گی بیل آخر مجھے موقع مل گیا ایک بھکارن گلی میں صدا لگاتی تھی اور میں بچا ہوا کھانا اسے کھڑکی کی سلاخوں سے دے دیا کرتی ایک دن میں نے اس سے کہا کسی طرح یہاں سے نکلنے میں مدد کرو میری اس نے ایک پھٹا ہوا برکہ لا دیا اور ایک کشکول بھی بولی اب یہاں سے نکل بھاگنا تیرا کام ہے میں نے ان چیزوں کو چھپا کر رکھا ایک دن چوکی دار کھانا کھانے کے بعد واش روم ہاتھ دھونے چلا گیا مجھے بس اتنی ہی محلت مل سکی برکہ کشکول اور اپنا بچہ لے کر میں گیٹ سے نکل بھاگی گلی میں برکہ اڑ کر کشکول پکڑے دور نکل آئی یہاں مجھے ایک عورت ملی اسے بتایا کہ مصیبت زدہ ہوں میری مدد کرو اس نے غور سے میری بات سنی اور مجھے لے کر اپنے گھر آگئی اس نے اپنی شہر کو میرا حال بتایا اس کے شہر گاؤں کی مسجد کے مولوی یعنی امام مسجد تھے انہوں نے میری والدہ کو میرے بارے میں پیغام بھیجا کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے مجھے بڑے مولوی صاحب کے پاس دوسرے شہر بیج دیا میں بڑے مولوی صاحب کے گھر رہنے لگی ان کے گھر کا کام کر دی انہوں نے میرے شوہر سے رابطہ کیا مگر قاسم نے مجھے دوبارہ ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا شاید وہ ڈر گیا تھا کہ میں بردہ فروشوں کے گروہ سے ہوں قاسم نے مجھے طلاق بھیجوا دی ابا جانے چھوٹی بہن سارا کی بھی اسی طرح پیسے لے کر شادی کر دی ہے اور بھائی کسی یتیم خانے میں پل رہے ہیں اب اس گھر میں کیا کرنے جاتی مولوی صاحب کا گھر پھر اچھا تھا انہوں نے تحفظ تو دیا ہوا تھا ساتھ ساتھ مولوی صاحب کی بیوی مجھے دین بھی سکھا رہی تھی آج کافی عرصہ بعد مولوی صاحب کی بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں نکاح سانی کر لوں رشتہ بھی انہوں نے تلاش کیا تھا میں نے ابا جان کو یاد کیا تو کام گئی سوچا اگر یہ شخص جس سے نکاح ہوگا ابا جان جیسا سوتیلا باپ نکلا تو میرے بچے کا کیا ہوگا تاہم مولوی صاحب نے بہت تسلی دی کہ ڈروں نہیں میں جانتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اور شریف آدمی ہے اور میں نکاح میں تمہارا ولی ہوں تو پھر ڈر کس بات کا ہے بلاخر ان کے کہنے پر میں نے شادی کر لی یہ ریٹائرڈ آدمی تھے بہت اچھے چلن کے انسان تھے ان سے شادی کے بعد مجھے تحفظ ملا اور سکھ ملا میرے بچے کو باپ کا پیار ملا وہ سکول جانے لگا اور میں نے ماضی کی تلخیوں کو بھولانا شروع کر دیا آج میرے پاس گھر بار سب کچھ ہے لیکن میں آج تک اپنی بچڑی بہن سے نہ مل سکی کیونکہ معلوم نہیں وہ کہاں ہے کس حال میں ہے سوتیلی ماں بن کر اپنے شوہر کی دو بین ماں کی بچیوں سے بہت پیار بھرا سلوک رکھا کہ سوتیلے پن کی ڈسی ہوئی تھی آج وہ بھی مجھ سے ایسی محبت کرتی ہیں جیسے سگی بچڑی